ہر سنڈے ہمارے ساتھ فون پر جڑنے کے لیے جنم کنڈلی سے جڑے تمام طرح کے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بلکل فری ہے نیچے دیے ہوئے لال رنگ کے بٹن کو دوا دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دوا کر آل سیلیکٹ کر لیں تاکہ جوتیس سے جڑی ہوئی تمام طرح کی جانکاری بھی آپ تک پہنچتی رہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مکر راشی کے بارے میں نومبر دوہجار بیس کا مہینہ آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستو ہمارے راشی فل چند راشی پر آدھاریت ہے نومبر کے مہینے میں آٹھ بڑے بدلاب ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں گوچر میں گرہوں کی ستیدھی کس پرکار بننے والی ہے دوستو اس مہینے میں ایک نومبر کو بدلاب راشی میں است سے ادت ہونے والے ہیں آپ کی راشی سے دسویں ستھان میں رہیں گے اور است سے ادت ہو جائیں گے اس کے بعد تین نومبر کو بدلاب راشی میں ہی مارگی ہوں گے اس کے بعد تیرہ نومبر کو منگل دیو مین راشی میں مارگی ہوں گے اس کے بعد سولہ نومبر کو سوریہ کا راشی پریورتن ہوگا سوریہ دیو صبح 6 بج کر 52 منٹ پر تولہ راشی سے ورشک راشی میں آئیں گے آپ کی راشی سے دسوے ستھان سے نکل کر ایک آدھر ستھان میں آئیں گے لاب ستھان میں سوریہ کی ستھتی بنے گی اور اپنی مطر کی راشی میں بنے گی دوستو اس مہینے میں 16 نومبر کے بعد 17 نومبر کو شکر کا راشی پریورتن رات 1 بج کر 2 منٹ پر کنیا راشی سے تولہ راشی میں ہوگا یعنی کی شکر دیو آپ کے نوم بھاؤں سے نکل کر دشم بھاؤں میں آئیں گے اس کے بعد 20 نومبر کو برسپتی دیو بھی اپنی چال بدلنے والے ہیں مکر راشی والوں کے لیے برسپتی کا یہ راشی پریورتن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ورطمان سمیہ میں برسپتی دیو آپ کی راشی سے باروے ستھان میں ہیں دھنو راشی میں ہیں لیکن اب 20 نومبر کو دوپہرے 1 بج کر 27 منٹ پر دھنو راشی سے مکر راشی میں آنے والے ہیں یعنی کی آپ کی راشی میں ہوں گے آپ کے پرثم ستھان میں رہیں گے بہت اچھے ستھی برسپتی دیو کی آپ کے لیے بننے والی ہے اس کے بعد 26 نومبر کو بدھ دوبارہ سے طولہ راشی میں آست ہو جائیں گے اور پھر 28 نومبر کو راشی پریورتن کریں گے اور طولہ راشی سے ورشک راشی میں پرویش کریں گے یعنی کی آپ کے لاب ستھان میں آئیں گے دوستو گرہوں کی چال اس مہینے میں اس طرح بنے گی جس میں راہو ورشب راشی میں آپ کی راشی سے پانچوے ستھان میں اور کیتو ورشک راشی میں لاب ستھان میں رہیں گے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویاپار کاروبار کے بارے میں مکر راشی والوں کے لیے نومبر کے مہینے میں ویاپار کاروبار کی ستھیتی کیسی بننے والی ہے دوستو مکر راشی کے لیے اس مہینے میں ادھکتر گرہ آپ کی بھاگستان سے کرم ستھان سے اور لاب ستھان سے گوچر کرنے والے ہیں اس لیے مکر راشی والوں کو ویاپار کاروبار کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویاپار کاروبار میں اس مہینے بہت بڑے بدلاب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یعنی کی ترقی کے نئے راستے کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے نومبر مہینے کی شروعات سے ہی پورا مہینہ آپ کے لیے بہت خاص رہے گا ویاپاری گتیویدیاں آگے بڑھیں گی دھن لاب کے افسر پرابت ہوں گے منافع کے سودے ہوں گے اور آپ اپنے ویاپار کا وستار کر پائیں گے پریوار سے شہیوگ ملے گا دھن دولت بھی پرابت ہوگی آگے بڑھنے کی آپ کی پلاننگ ایک دم پرفیکٹ رہے گی اور ایک دم آپ سکسس فل ہوں گے دوستو نوکری کی بات کریں تو نوکری میں کاری شتر پر اپار سفلتہ ملنے کا یوگ شکر دیو آپ کے لیے بنانے والے ہیں جوب میں پرموشن کے راستے کھلیں گے اور نوکری میں آپ کو آگے بڑھنے کے افسر ملیں گے نوکری میں نئے سمبند آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اس سمیہ میں آپ کو جوب میں ترقی کے ساتھ ساتھ بونس تک ملنے والے ہیں جوب کرنے والوں کے لیے مہینہ بہت شاندار رہے گا دوستو نئے نوکری تلاش کرنے والوں کی تلاش بھی ختم ہوگی اور شب سمچار پرابت ہوں گے اس مہینے میں ویدیشی کمپنیوں سے بھی اچھے اوفر آپ کو مل سکتے ہیں ویدیش جانے کی اچھا بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے بات کریں آپ کی شکشہ اور پریم سمبندوں کی تو اس مہینے میں گرہوں کی چال آپ کے فیور میں بنی ہوئی ہے پریم سمبندوں میں پرانے واد بیواد ختم ہوں گے اور نئے پرستاو بھی مل سکتے ہیں شکشہ میں لاب کی ستھیتی بنے گی برسپتی دیو کا راشی پریورتن بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہے گا دوستو بات کریں آپ کی بیواہک جیون کی اور پاریوارک جیون کی تو بیواہک جیون میں اس مہینے سدھار آنے کی سمبھاونہ ہے اور پاریوارک واد بیواد بھی کچھ کم ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اپنوں کا ساتھ ملے گا اور مانگلی کاریے بھی سمپن ہوں گے دوستو بات کریں آپ کی صحت کی مکر راشی والے اس مہینے میں بہت زیادہ ایکٹیو اور فٹ رہنے والے ہیں پرانی بیماریوں سے چھوٹکارہ ملے گا شاریرک اور مانسک روپ سے آپ بہت ہی سوست رہیں گے اور آپ انرجیٹک رہیں گے ہر کام کو شگرتہ سے نپٹانے کا پریاس سفل رہے گا محنت کے ساتھ ساتھ قسمت کا ساتھ بھی اس مہینے ملنے والا ہے صحت اچھی رہے گی جو شتصہ بنا رہے گا اور من بھی پرسن رہے گا دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور جی ماتا دی جرور لکھیں ماتا دی جرور کریں